سلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خرو آفیس ہوں گے ناظرین آج الکبی ڈیویلپرز کے اجسمنٹ فارم کی نہائیت ہی ضروری ویڈیو بننے جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو مستقبل میں آپ لوگ انشاءاللہ اچھا خصہ پروفر جنریٹ کرنے والے ہیں ناظرین چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے پہلے دن سے ہی الکبی ڈیویلپرز کے اجسمنٹ فارم کی مارکٹ کی آپ کو لمحہ لمحہ بتایا کہ کس ٹائم پہ آپ لوگوں نے بیچنے ہیں کس ٹائم پہ آپ لوگوں نے پرچیز کرنے ہیں جس جس نے ماشاءاللہ ہماری گائیلینڈز کے مطابق بزنس کیا اللہ کے فضل سے آئے لوگوں کو پرفیٹ بھی ہوا ہے اور آج الحمدللہ لوگ بہت خوش ہیں اب مزید جو آگے جو معاملات بنتے جا رہے ہیں اس کے مطابق ہمارے جو دیتنے بھی کسٹمرز ہیں وہ کیا معاملات کو آگے فائنل کریں گے کیا نیکس ہمارے پلانز جائیں گے جس پلانز کے ساتھ انشاءاللہ جو ہماری آپ کی کمیٹمنٹ تھی کہ اچھے پروفٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں سے اگزٹ کروائیں گے اس پہ انشاءاللہ ہم لوگ اس بات کو آنر کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے مطابق ہم آپ لوگ کے ساتھ سارا کام کریں گے ناظرین آپ سیجیشن یہ بنتی جا رہی ہے کہ اس ٹائم جو کرنٹ مارکٹ کا ریٹ آگیا ہوا ہے وہ تقریباً سترہ ہزار کا باہر آگیا ہوا ہے اور سترہ ہزار ایک سو دو سو کے راؤنڈ میں سیلر آگیا ہوا ہے اب اس ٹائم پہ جو ہماری جو بڑے انویسٹرز ہیں جنہوں نے زیادہ قوانٹیٹی میں ایجسمنٹ فارم کی پرچیزنگ کی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ان کا مشورہ ہمارا یہ ہے کہ وہ اپنی ٹونٹی پرشنڈ انیونٹری کو مارکٹ میں آکے اس کو بیج جائیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ایوریج سیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے جب ہماری ایوریج سیٹ ہو جائے گی تو ہم لوگ پہ جو ایٹی پرشنڈ کونٹیٹی ہوگی اس میں ہم لوگ ٹونٹی پرشنڈ کو ایجسٹ کر کے اچھی ایوریج کے ساتھ نکل آئیں گے اب جو ٹونٹی پرشنڈ ایوریج ہے نا اس میں بھی آپ لوگ کیا کریں کہ آپ لوگ اس کو مارکٹ میں سولہ ہزار نو سو سترہ ہزار سترہ ہزار ایکسوں میں بھک رہے ہیں تو آپ لوگ اس کو فوراں ریلیز کریں ابھی جو مارکٹ کی جو کنڈیشن بنی ہوئے اس کے مطابق اور ہمارے ذریعہ کے مطابق بھی یہ بتایا جاتا ہے اور ہماری اپنی بھی یہ ورکنگ ہے جو مارکٹ کے جو بڑے انویسٹرز ہیں جن کے پاس زیادہ قوانٹیٹی میں جسمنٹ فارمز ہیں وہ بھی اپنے ٹونٹی 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 پرشنڈ انویسٹی پرشنڈ مارکٹ میں آکے بیچ چکے ہیں اور باقی ان کے بعد سیمٹی پرشنڈ کی پڑی ہوئی ہے تو مشروع میرا یہ ہے کہ آپ لوگ ابھی فیل حال فوری طور پر میں ٹونٹی پرشنڈ انویسٹرز کو محفوظ کریں اس کے بعد ماضی کو دیکھتے ہوئے ابھی جو مارکٹ کا ریٹ آ گیا ہو ہے سترہ ہزار کا تو بیس ہزار کی ایجسٹمنٹ کے مطابق سترہ ہزار ہزار کا ریٹ انویف ہے اب آپ لوگ جو ساڑے معاملات جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سترہ ہزار کے راؤنڈ میں ماضی میں کیا ہوا تھا ماضی میں اٹھارہ ہزار پانسو انیس ہزار تک بھی مارکٹ میں ڈریڈ ہوئی تھی لیکن ماضی میں کیا تھا کہ ماضی میں پاکستان کی ایکانومی بہتر تھی ایکانومی سے بزنس چالے رہے تھے لوگوں کے بڑے بڑے معاملات تھے اور پوسٹیپ میں پوسٹیپ لیول تھا نا ہر چیز کا یہاں سے پیسے جا رہے ہیں یہاں جا رہے ہیں ایسے پوفر جنریٹ ہو رہا تھا سارے معاملات چل رہے تھے لیکن جو ابھی تو سوچیشن بنی ہوئی ہے اس سوچیشن کے بعد الکبی ڈیویلپر سے واہری ڈیویلپرز ہے جو کہ اپنی جو اس نے جو پوڈکٹ دیا اس کو ڈبل میں واپس لے رہا ہے لیکن آپ کہیں بھی چلے جائیں الکبی ڈیویلپرز کے بعد آپ کہیں بھی بائٹ دیکھیں تو بائٹ تو ایسا نہیں ہو رہا لوگوں کے ڈیٹر پونے پونے دو سال ہو گئے لیکن لوگوں کے ایجسمنٹ نہیں آ رہی لوگ بیٹھے ہو گئے ہیں لوگوں کے ڈیٹ نہیں ہو رہے ہمارے یہاں پیچھے ہی رائیوانڈ روڈ کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا نام ہے انہوں نے بھی ایجسمنٹ فارم نکالے تھے ایجسمنٹ فارم نکالے لیکن بڑی طرح نکام رہے تو ناظرین یہ جو اس ٹائم جو سوچیشن بنی ہوئی ہے اس ٹائم ہم آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی کانوی کیسے لیول پر کھڑی ہوئی ہے اور بزنس لوگوں کے ہیں ہی نہیں تو اس کے مطابق بھی اگر الکی بی ڈیویلپرز کا مارکٹ کا ریڈیا آ گیا ہے تو آپ لوگوں کو یہ واضح طور پر پہ کہام ہے کہ آپ لوگ مستقبل میں بھی اچھا وقت برا وقت میں الکی بی ڈیویلپرز انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ہمیشہ کھڑا ہوگا اور ہمیشہ کی طرح اپنی روایات کے مطابق وہ آپ کے ساتھ بزنس کرے گا اب اگر آپ لوگ الکی بی ڈیویلپرز کے اردیسمنٹ فارم کی پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم جی ہمارا ادارہ آپ لوگوں کو موسٹ ویلکم کرتا ہے آپ لوگ آئیں ہمارا آفیس الکی بی ٹاؤن فیس روم میں ہمارا آفیس ہے اب یہاں پہ تشریف لے گیا انشاءاللہ اور آپ لوگوں کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ چب بھی آپ آئیں گے انشاءاللہ دودھ پتی یہاں پہ لازمی چلے گی انشاءاللہ ملتے ہیں چل دگری ویڈیو میں اس رات کے لئے اللہ حافظ اپنے اپنے پیان کا بہت سا خیال رکھیں